جمہو کشمیر کے ریاسی میں رویوار کو بس پر ہوئے چرم پنتی حملے کی گھٹنا کے بعد بس کے کھائی میں گرنے سے نو لوگوں کی موت ہوئی ہے اور تیتیس لوگ غائل ہیں گائلو کالیاج زلہ میڈکل کالیج میں کیا جا رہا ہے ریاسی کی ایس ایس پی مہتا شرمہ کے مطابق رویوار کو شردھالیوں کی ایک بس سیوخوری سے کٹرا جا رہی تھی جس پر چرم پنتیوں نے گوری چلائی اور اس کے بعد بس ڈرائیور نے بس کا کنٹرول کھو دیا اور بس کھائی میں گر گئی کل کی جو گھٹنا ہے وہ لگ بک چھ بجے کے قریب ہمیں انفرمیشن آئی کی ایک یادری بس کے اوپر ملٹنٹس نے فائر کیا ہے اور جو ڈرائیور ہے ہی لاؤس کنٹرول اپ دو بس اور پھر وہ نیچے کھائی میں جا کے گری اس کے بعد ہم ہمارے سارے جتنے بھی جین کے پولیس اور ساتھ میں لوکل سیویلینز نے ان کو ریسکیو کیا اس کے بعد ہم نے رات سے ہی اپنا جتنے بھی ہماری ایشس ایلیمنٹس ان کو اٹھانا شروع کیا اور آپریشن ہمارا ماننگ سے ہی ہے پورا کومنگ آپریشن ہمارا جا رہی ہے جتنے بھی ایریاز ہیں اس کے جو ہے وہ سب پہ ہماری ٹیمز جو ہیں وہ دیرے دیرے کوم کرتی ہو یہاں کیونکہ ہم دنس فورسٹر چیلنجز کہیں سارے ہیں تو درونز کا بھی اس کیا جا رہا ہے ہاں جی بلکل درونز کا بھی اس کیا جا رہا ہے اس حملے میں گھائل ہوئے ایک سخت اطول مشرا نے سمچار ایجنسی پی ٹی آئی سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ کیسے ان کی جان بچی انہوں نے کہا ہم لوگ بست میں بیٹھے تھے سیوکھوری سے جا رہے تھے کٹرا کے لیے اچانک ایک آتنگوادی گولی چلانے لگا اس کے بعد ہم لوگ بس میں ہی لیٹ گئے پھر بس کھائی میں گر گئی جب گولی بند ہوئی تو کچھ آدمی ہمیں کھائی سے اوپر لے کر آئے اور پھر ہمیں ایمبولینس سے اسپتال لائے گیا میں سند کبھی نگر یوپی سے آئے ہوں اور سیوکھوری کی درسن کے لیے دیا تھا اور درسن کر کے واپس ہم لوگ آ رہے تھے دو تین کلومتر بس چلی ہوگی اس کے بعد جو ہے سامنے سے ہمارے فائر ہونے لگا تک سے فائر کر رہا اور تک سے فائر چلتا رہا اور بس ہماری جو ہے تھوڑی سے آگے جا کے کھائی میں پھلڑ گئے پانچھے راؤں گی انہوں نے کے بعد ایک بڑا پتھر میں بس ہس گیا اور رک گیا اور سب ہی لوگ جو ہے چھوٹی لوگ ہیں اس میں کوئی پڑا تھا کوئی بہار کوئی بس میں اور سب ہی لوگوں کو یہاں چھوٹ لگا ہوا تھا اور فائر ہوتا رہا تب دو دس پندرہ منٹ تک اور فائر ہوا ہر میں چار لوگ تھے چار لوگ یہاں کی سرکشت ہیں ہمارے چھوٹ لگا ہوا ہے سب کو لیکن ٹھیک جھلک جو فائر ہوا ہے نگر اٹھا اس کے بعد طورت ہم لوگ بہت گئے لیکن ہم کو لگتا ہے کہ کم سے کم دو تین لوگ رہے ہیں سامنے سے پیچھے سے تھا میں نہیں معلوم تھا لیکن پیچھے سے میرا لڑکا جو ہے تھوڑا سا پیچھے بیٹھا ہوا تھا تو بس ٹھیک گئے پتھر پر اس نے پتھر پر تو وہ اس در راجے سے نکلا تو وہ بتا رہا کہ پیچھے سے آنڈا جو ہے وہ مار رہا تھا وہ گولی چلا رہا تھا اسی کے کچھ قدم کی دوری پر تو وہ جو نکلا تو پھر نوچے نوچے جنگل سے تھوڑا دور ہو گیا کہ کھا ہوں گولی نمارے لگ چیز میرا نام سوڑا ہے شوک شرما ہے میں ادھر کا لوکل ہوں شوک جی کیا ہوا تھا اور کیا آپ پہلے بیکتی ہوئے ہیں سر اس ٹائم تو میں پہلے بیکتی ہوں جو میں اپنے بارک سے گھر کی طرف جا رہا تھا تو بس میں سے دو بندے اوپر چڑھ کے آئے تھے وہ میرے خیال میں بس سے گرے ہو گئے وہ چڑھ کے اوپر آئے تو انہوں نے میرے کو بولا کہ ایسا ایسا بہی ہے ہمارے ساتھ ہمارا اکسیڈنٹ ہو گیا ہمارے پہ اٹیک ہو گیا تو میں نے کنفیوجن میں رہا کہ یہ اٹیک کہاں سے ہو گیا کیا میں نے دیکھا اکسیڈنٹ تو میں نے اکیلا تھا میں کچھ کر نہیں سکتا تھا بس بہت نیچے کھائی میں تھی تو میں سب سے پہلے چلایا سب کو آوازی لگائی کہ بس نیچے چلی گی آپ سب لوگ آو ریسکیو کریں ہم لوگ بندے فسے ہوئے ہیں اور ایک لیڈیس تھی وہ پیڑ کے ساتھ لڑکی ہوئی تھی وہ کیا نکلی گاڑی سے کیا ایک بچہ کا وہ بھی میں نے لائب دیکھا کہ وہ بھی پیڑ میں فسا ہوگا تھا بس ہم نے سب کو مل کے ایسے کر کے ریسکیو کیا اور لائب پر کیا گولیوں کی آواز بھی شنائی سر گولیوں کی آواز میں نے نہیں تکھی نہیں سنی نہیں سنی لیکن لوگ یہ کہہ رہے تھے جو گاڑی والے تھے ٹوریسٹ انہوں نے میرے کو بولا کہ ہمارے پر اٹیک ہوا تو اس کے بعد امیجیٹے آپ نے کیا کیا سر ایکچلی میں تو کچھ کر نہیں سکتا تھا میرے بچے تھے چھوٹے تھے میں ان کو سب سے آگے آدھا گلومیٹر چھوڑا پھر باقی لوگ جو پیچھے کھڑے تھے ان کو میں نے بولا چلو بس اکسیرنٹ ہوئی وہ میں میرے کو بولتے اٹیک ہو رہا ریاسی جمہو چھیتر میں پڑھتا ہے اس حملے پر راجرپتی دروپتی مرمو اور کیندری منتری امیشاہ نے شوک بیرت کیا ہے امیشاہ نے کہا ہے کہ آپ رادیوں کو بخشا نہیں جائے گا وہیں کانگریش نیتار راہول گاندی نے اس حملے کو کائرتا پول آتنگ کی حملہ بتاتے ہوئے کہا ہے کہ یہ شرمنا گھٹنا جمہو کشمیر کے چنتا جنک صورت شاہ حالات کی اصلی تصویر ہے شروعاتی جانکاری میں سامنے آیا کہ بس میں اتر پردیش کے رہنے والے لوگ سوار تھے جمہو کشمیر کے اوپر راجبال منور سنہا نے ریاسی میں مارے گئے لوگوں کے پریجنوں کو دس لاکھ روپے کا موافظہ دینے کا اعلان کیا ہے شوچل میڈیا پر منور سنہا نے بتایا کہ اس حادثے میں جو لوگ گھائل ہوئے ہیں انہیں پچاس ہزار روپے کا موافظہ دیا جائے گا گھائلوں کا جمہو کے الگ الگ اسپتالوں میں علاج چل رہا ہے اس کے علاوہ منور سنہا نے بتایا زلاسپتال نے ایک کنٹرول لوم استحابت کیا ہے تاکہ ضرورت مندوں کو ضروری ساہتہ دی جا سکے جمہو کشمیر پولیس آرمی اور سی آر پی اف نے ایک جوائنڈ سیکیورٹی کا اسٹھائی ہیڈکوارٹر گھٹنا اسٹھل پر استحابت کیا ہے اور یہاسی حملے کے پیچھے جو آتنکوادی ہیں اسے ختم کرنے کا آپریشن جاری ہے موسیقی نارینا ہسپٹل میں ہے اور ان کو دیکھنے جا رہا ہوں کل سام کو ہی ریسکو آپریشن میں پرزاسان اور سکورٹی پورسز کے نیرے میں شکر ریسکو کیا تھا جائنٹ آپریشن پولیس ای آر پی اف اور آرمی نے لانچ کیا ہوا ہے جو لوگ اس کے لئے جمندار ہیں ان کو نشک روپ سے بند بڑے اس کا پریاس ہو رہا ہے سام کے ساتھ موقع پر ہیں جب سے پہلی پاک نکتہ ہاری یہ ہے کہ جو خیل ہیں ان کو ہر حال پر بچائے جائے یہ ہم جانتے ہیں کہ موت کا کوئی معاوجہ نہیں ہوتا ہے پرزیو بڑے پریانوں کو ایک پیشتہ آئیتا کے طور پر 10 لاکھ روپے کے ان کو پیشتہ سکھا سکھے اور بھائیل لوگوں کو پیشتہ آئی روپے دینے کا ویسلہ کیا ہے یہ ہم دیس کو آسوس کرنا چاہتے ہیں پل سے ہمیں پتہ نمبری یا میرے لوگوں کی بھی ماملے پر نجد بنائے ہوں مجھ سے ان بات بھی جو لوگ بھی جمندار ہیں میں بخصانے جائے گا ایک ناپاک پوسیس ہوئی ہے کہ جمہوریجن کو بھی اسی طریقے سے ارمال میں لائے جائے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ناپاک پوسیس ہے جسے ہر حال میں بپن کیا جائے راجستان کے مقمنتری بھجنلا شرما نے بتایا ہے کہ جمہور کشمیر کے ریاسی میں ہوئے چرم بنتی حملے کے بعد بس کے خائی میں گرنے سے مارے گئے نو لوگوں میں سے چار لوگ راجستان کے رہنے والے تھے انہوں نے ایکسپر لکھا جمہور کشمیر میں تیر تھی آتروں کی بس پر ہوئے کائرتہ پور حملے میں جائے پور کے چار لوگوں کی مرتیو کا سمہ چار دکھت ہے راجستان سرکار کے اوچھے عدکاریوں کو شیگر ہی جمہور کشمیر کے عدکاریوں واہ جسطانی پرشاسن سے سمنویس تاپکر پارتیو شریر دیونگتوں کی پریجنوں تک پہنچانے ہیتو نردیش دیئے گئے ہیں اس کے علاوہ پورو سی ایم اشوگ گیلوت نے کہا ہے ساملے میں راجستان کے چار شد دھالیوں کے دیونگت ہونے کی سوچنا ملی ہے معیشور سے سبھی دیونگت جنوں کی آتما کی شانتی ایوم پریجنوں کو حمد دینے کی کامنا کرتا ہوں اتر پردیش کے مخوندری یوگی آدھے تنات نے ایکسپر لکھا جمہور کشمیر میں تیر سیاتیوں کی بس پر ہوا کائرانہ حملہ اتینت دکھت ہے میری اور سے دیونگت پولے آتماوں کو ونم رشد دھانجلی میری سمجھ نائے شوک سنتبت پریجنوں کے ساتھ ہیں پربو شری رام سے پراتنا ہے کہ دیونگت پولے آتماوں کو اپنے شری چلڑوں میں اسٹھان اور سبھی گھائلوں کو سیگر سواست اللہ پردان کرے اتر پردیش کے اپرموک سچیف گرہ اور پولیس مہاندی دیشک کو تتکال اسٹھانی پرشاشن تھے سمپر کر پردیش کے گھائلوں کے سمجھ چت علاج اور ان کی سرچہ سنش چت کرانے کے نردیش دیئے ہیں مونٹورا جا دستگ لائیب نیوز